نمسکار دوستوں مستیریس نائٹس کے اس اپیسوڈ میں آپ کا ہارتک سواگت ہے دوستوں دربھاگیے گمبیر بیماری اور یہاں تک کہ موت کو دعوت دینے والی وسطوں پر کسی نہ کسی پریت آتما یا کسی پارلوکک طاقت کا قبضہ ہوتا ہے یدی آپ ایسی وسطوں کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی درگھٹنا تو ضرور ہو سکتی ہے یہاں تک کہ ایسی وسطوں کو رکھنے والوں کا بھی کچھ ایسا ہی دعویٰ تھا تو آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو دنیا کی کچھ ایسی ہی وسطوں سے پریچت کروائیں گے دوستوں اس تھان کو دنیا کی سب سے بھوتیا ستھانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے لیکن یہاں پر سب سے شاپت وسطوں ایک شیشہ ہے جسے سن انیس سو اسی میں یہاں لایا گیا تھا مانا جاتا ہے کہ اس شیشے میں آج بھی سارا وڈرف اور ان کے بچوں کی آتمائیں قید ہیں جنہیں کلوے نام کے ایک وقتی نے زہر دے کر مار دیا تھا ایک پرمپرہ کے انسار جب بھی کسی پریوار کے سدسے کی موت ہو جاتی ہے تو آپ کو گھر کے سبھی شیشوں کو ڈھکنا ہوگا تاکہ ان کی آتمہ کسی شیشے میں قید نہ ہو جائے لیکن کہا جاتا ہے کہ کلارک نام کا ایک وقتی گھر کے ایک شیشے کو ڈھکنا بھول گیا تھا جس کارن سارا اور ان کے بچوں کی آتمائیں اس میں قید ہو گئیں یہاں پر آنے والے لوگوں نے آئینے میں چھپے ہوئے آنکڑے اور کانچ پر بچوں کے ہاتھوں کے نشانوں کو بھی دیکھا ہے دوستوں یہ پینٹنگ انیس سو بھرتر میں بل سٹون ہیم دوارہ بنائی گئی تھی اس پینٹنگ کے خریدداروں نے اپنے اگلے خریدداروں کو یہ چیتابنی دی تھی کہ آنے والی رات میں اس پینٹنگ کے آنکڑے پوری طرح سے گائب ہو جاتے ہیں کلکار کے انسار اس پینٹنگ میں دکھایا گیا دروازہ ہماری دنیا اور کسی دوسری دنیا کے دہلیز کو پردرشت کرتا ہے جبکہ یہ گڑیا ایک مارک ترشکہ ہے جو کہ اس لڑکے کے مادھیم سے انورکشن کرتی ہے آسچریے چکت بات تو یہ ہے کہ اس پینٹنگ کو جس ویکٹی نے پہلی بار دکھایا تھا اس کی رہسے میں طریقے سے موت ہو گئی بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اس پینٹنگ کو دیکھنے کے بعد وہ خود کو کمزور یا بیمار محسوس کرتے تھے اپنے آکرشن سے موحق اور رہسے میں طریقے سے بنائی گئی دا اینگوشٹ مین نام کی یہ پینٹنگ بھی کسی شاپی چیز سے کم نہیں ہے سین روبنسن نام کے ایک ویکٹی کو یہ پینٹنگ بہت ہی پسند تھی جسے ان کی دادی نے اپنے گھر کے تیہ کھانے میں رکھا تھا ان کی موت کے بعد سین روبنسن نے اس پینٹنگ کو اپنی پتنی کے منع کرنے کے باوجود دیوار پر لٹکانے کا فیصلہ کیا روبنسن کے اس فیصلے کے بعد ان کے گھر میں عجیب و غریب گھٹنائیں ہونے لگی جیسے کہ آدھی رات کو دروازوں کا کھڑکنا کسی کے چلانے کی آوازیں آنا یا پھر رات کو برے سپنوں کا آنا یہاں تک کہ روبنسن کے پریوار کو اب ایسا لگنے لگا تھا جیسے کوئی رات کے سمیں ان پر نظر رکھتا ہو روبنسن اور ان کے پریوار نے اس پینٹنگ کی جاج کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد جو سچ سامنے آیا وہ بہت چونکا دینے والا تھا تا اینگوشڈ مین پینٹنگ کو بنانے والے کلاکار نے آدمہ ہتیا کر لی تھی لیکن اس سے پہلے اس نے اس پینٹنگ کے رنگ میں اپنا ہی خون ملا دیا تھا اس کے بعد سین نے اس پینٹنگ کو ہٹا دیا اور آج بھی یہ پینٹنگ اس گھر میں تیکھانے میں موجود ہے The Chair of Death جسے بسبی سٹیپ چیئر بھی کہا جاتا ہے یہ کرسی تھومس بسبی نام کے ایک ہتیارے کی ہوا کرتی تھی تھومس کو سزا ہونے سے پہلے اس کی انتیم اچھا یہ تھی کہ وہ اپنے پسندیدہ لوکل پب میں بھوجن کرنا چاہتا ہے حالانکہ بھوجن کرنے کے بعد وہ اچانک کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد جو کوئی بھی اس کرسی پر بیٹھے گا وہ جلد ہی موت کا شکار ہو جائے گا اس کی موت کے بعد لگ بھگ 63 لوگ جو اس کرسی پر بیٹھے تھے ان کی جلد ہی رہسے مئی طریقے سے موت ہو گئی اس کے بعد موت کی سنکھیاں کو بڑھتے دیکھ کر اس پب کے مالک نے 1972 میں اس کرسی کو ایک میوزیم میں دان کر دیا آج بھی وہ کرسی اس میوزیم میں موجود ہے لیکن اسے زمین سے پانچ فٹ کی انچائی پر رکھا گیا ہے تاکہ وہاں پر آنے والے لوگ کسی درگھٹنا کے شکار نہ ہو جائے دکرسٹ بیسینو ویز دوستوں یہ پھولدان پندروی صدی میں ایک اٹیلین یوٹی نے اپنی شادی کی رات کو چاندی سے بنایا تھا لیکن اسی رات اس یوٹی کی موت ہو گئی اور اس سمیں اس کے ہاتھ میں یہی پھولدان موجود تھا اس کی موت کے بعد یہ پھولدان جس پریوار کے پاس جاتا تھا ان کی رہسے میں طریقے سے موت ہو جاتی تھی اس کے بعد اچانک ہی یہ پھولدان رہسے میں طریقے سے گائب ہو گیا حالانکہ سن انیس سو اٹھاسی میں یہ پھولدان پھر سے پایا گیا اور اس کے بعد موت کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا یہاں تک کہ میوزیم والوں نے بھی اس کے شاپت ہونے کے قارن اسے اپنے پاس رکھنے سے منع کر دیا یہ پھولدان اب کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن کہا جاتا ہے کہ اسے ایک تابوت میں بن کر دیا گیا ہے جسے کوئی نہیں کھول سکتا تو دوستوں یہ باتیں سچ ہیں یا جھوٹ یہ تیہ کرنا تو آپ کے ہاتھ میں ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ کچھ ایسی ہی رومانچک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ ہماری باقی کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے